بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باتیں ایک عام مسلمان کی ہیں اس میں کوئی بہت گہری سکالرشپ بھی نہیں ہوگی تاہم ہم باہم تبادلہ خیال سے کسی نتیجے پر بہ آسانی پہنچ جائیں گے اگر یہ سوال مجھ سے پوچھا جائے کہ میں دور حاضر میں متعدد ادیان میں سے دین اسلام کا پیروکار کیوں ہوں میں نے اس دین کو ماد اس لیے قبول نہیں کیا ہے کہ میں حسن اتفاق سے مسلمان خانوادے میں پیدا ہوا ہوں بلکہ شعوری طور پر شعوری طور پر زندگی کی ایک سطح پر آ کر جب دنیا کے دوسرے ادیان کے ساتھ میں نے اپنے دین کا مقابلہ کیا تو محسوس ہوا کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ میں ایک ایسے خاندان میں ایک ایسے خطے میں وجود میں آیا جہاں اللہ کی یہ نعمت موجود تھی میرا دین ایک عالمی دین ہے یہ ایسا دین نہیں ہے جو کسی خاص زمان و مکان کا پابند ہو اللہ تعالی نے صرف اور صرف اسی دین کو بنی نو انسان کے لیے پسند کیا تھا انت دین اند اللہ الاسلام انبیاء اکرام حضرت آدم سے لے کر آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین کا پیغام دیتے رہے ہیں اور وہ دین اسلام ہے قرآن حکیم میں جہاں متعدد انبیاء کا یکے بعد دیکھرے ذکر کیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کی دین کا پیغام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت کو بار بار دھورا دیتا ہے کہ اس پیغام میں کوئی رد و بدل نہیں ہے تو میرا دین روز اول سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین بنی نو انسان کے لیے ہے یہ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے یہ کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے بلکہ جملہ بنی نو انسان اس کے مخاطب ہیں اور ان کے لیے عام دعوت ہے کہ وہ اس دین کو سمجھیں اس پر غور کریں اور اپنی زندگی سمارنے کا فیصلہ کریں اس کے ساتھ میرا یہ دین ایک کامل دین ہے ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی کے بہت سے معاملات وہ چھوڑ دیئے گئے ہوں ان میں مجھے رانمائی نہ ملی ہو دنیا کے دوسرے عدیان میں اگر میں یہ چاہوں بھی تو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کیسے معلوم ہوگا کہ ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے ازدواجی زندگی کے مسائل کیا ہیں ان میں عدل و انصاف کیسے برتا جاتا ہے وراثت تقسیم کس طرح ہوتی ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بسایا اور نہ یہ مسائل سامنے آئے اور نہ میرے سامنے ان کا کوئی عصوہ موجود ہے میں کس طریقے سے بدعزم اپنا لوں کہ جہاں زندگی کے بہت سے زندگی میں معاش کیا ہے معاش کی حقیقت کیا ہے معیشت کس طرح چلے گی میں بدہ کی زندگی سے کوئی رانمائی حاصل نہیں کر سکتا تو میرا دین تم جمعہ ادیان سے تقابل کر لیجئے تو احساس ہوگا کہ میرا دین درحقیقت پوری زندگی کا دین ہے اور جس نے مجھے ٹامک ٹویاں مارنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے اور کچھ بنیادی اصول دیئے اس کے ساتھ ساتھ اگر دین کامل بھی ہو دین عالمی بھی ہو لیکن دین قابل عمل نہ ہو تو پھر ایسے ادیان پر ریسرچ کی جا سکتی ہے ان کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے ڈاکٹریٹ کی جا سکتی ہے لیکن ان دین کا عملی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہوتا اور میرے دین کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک قابل عمل دین ہے اور یہ جتنا قابل عمل ساتویں صدی عیسوی میں تھا جب آقاہ دو جہان نے اس کا پہلی بار اعلان کیا یا اسے ریوائیو کیا تھا اور آج بھی یہ اتنا ہی قابل عمل ہے تو میں اس لیے ایک مسلم ہوں اس لیے میں نے اسلام کا انتخاب کیا ہے شعوری طور پر اسلام قبول کیا ہے کہ میرا دین باقی ادیان عالم کے مقابلے میں بہتر اور برتر ہے یہ ایک کامل دین ہے یہ ایک عالمی دین ہے جو انسانیت کا دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ آج کے دور میں بھی اس پر اسی طرح عمل کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے ساتویں صدی کے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تھا اس دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایمان کے حوالے سے جس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور خود اللہ تعالی نے دیا ہے اور وہ روز آخرت ہے گوھر کیجئے کہ اللہ تعالی اس بات کو منوانا چاہتا ہے کہ اس کائنات کا خالق میں ہوں اس کائنات کا رازق میں ہوں اس کائنات یہ کائنات میرے آکام کے مطابق چلتی ہے میں رات سے دن کو اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہوں اور اس بات کو منوانے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں دلائل دیئے اس کی ایک دلیل ہمارے ماضیے قریب تو نہ کہیے تقریباً اٹھارویں صدی میں ایک بزرگ شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے شاہ ولی اللہ صاحب نے اصول تفسیر پر یہ قرآن کا مطالعہ کیسے کیا جائے اس کی بنیادی اصول کیا ہیں تفسیر کیسے لکھی جائے تو ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا الفاظ القبیر فی اصول تفسیر یہ لکھا تو فارسی میں گیا تھا یقیناً اردو اور انگلیزی میں بھی یہ دستیاب ہے اسے دیکھا جائے تو وہ بات واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اپنے بندوں سے منوا لینا چاہتا ہے کہ میں ہی معبود ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ دلائل دیتا ہے ان دلائل میں سے ایک تذکیر بے آلاء اللہ ہے یہ ان کی اسطلاح ہے تذکیر بے آلاء اللہ فبیعی آلاء ربکم آتو قذبان بلعموم اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے لیکن آلاء کے مفہوم میں نعمتوں کا مفہوم تو موجود ہے ہی لیکن یہ اس سے زیادہ بڑتا ہے اسی سورہ الرحمن میں مزید آگے جا کر کہا گیا ہے کہ دریاء ملتے ہیں لیکن ان کے پانی یک جا نہیں ہو پاتے بینہما برزخ اللہ یب غیان اب سوال یہ ہے کہ دو دریاؤں کے بہاں ملنے سے وہ دور تک ان کا پانی الگ الگ گدلہ اور نیلہ پانی الگ الگ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بینہما برزخن ان کے درمیان ایک برزخ ایک پردہ ہے فبیعی آلاء ربکم آتو قذبان تو یہاں بات نعمت سے پوری نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آلاء سے ایک مرحاد قدرت بھی ہے اور عربی زبان میں ہمارے جن بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک ہماری اچھی روایت ہے کہ ہم اپنی کتابیں ہوں یا گفتگو ہوں اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا سے کرتے ہیں اور اس حمد و سنا میں وہ بعض اوقات آلائی و نحمائی نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں تو حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بقاول اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ میری قدرتیں دیکھئے جو انفس میں بھی ہیں آفاق میں بھی ہیں جو آپ کی ذات میں بھی موجود ہیں آپ کی جسم کی ساخت میں بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی جسم سے باہر دنیا میں بھی موجود ہیں غور و فکر کیجئے کہ کوئی خالق موجود ہے اور اسی خالق کو اپنا معبود بنانا چاہیے شاہ ساتھ تذکیر بے آلائی اللہ کے ساتھ دوسری طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تذکیر بے ایام اللہ سے کام لیتے ہیں ایام اللہ سے مراد ان کی یہ ہے کہ قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن میں تاریخ کے واقعات کا ذکر ہے کچھ گئی ہوئی امتوں کا ذکر ہے انسانی گروہوں کا ذکر ہے ان گروہوں کی ترقی کا ذکر ہے ان کے اللہ کے محبوب بننے کا ذکر ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ مسلم نہیں رہ پاتے تو پھر ان کے زوال کا بات بھی ذکر کیا گیا ہے آدھ ہوں سمود ہوں اصحاب الاعقہ ہوں اصحاب الفیل ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جس قوم مغزوب کا ذکر کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے شاید سب سے زیادہ کسی قوم کا ذکر ہے تو وہ بنی اسرائیل ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولی مخاطب ان کے بارے میں کچھ انفرمیشن رکھتے تھے وہ بات کو آسانی سے فالو کر سکتے تھے ممکن ہے کہ اس کائناتِ ارزی میں متعدد اور بھی ایسی اقوام ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی ہو اور جب اللہ کی نافرمانی کی ہو تو اسی انجام سے دوچار ہوئے ہوں تو ظاہر ہے کہ میں نے تمہیں دنیاوں میں عالمین میں فضیلت دی اور پھر اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان پر زلت اور مسکنت ان پر کمزوری امپوز کر دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں گزشتہ اقوام گزشتہ انسانوں کی کارکردگی بھی دکھائی ہے کہ وہ کس طرح سرخروت تھے کیوں سرخروت تھے اور وہ سرخروت ہمیشہ کیوں نہیں رہ سکے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی کس طرح انہوں نے خلاف ورزی کی اور وہ مغزوب قرار دیئے تو تذکیر بے ایام اللہ دیکھئے میں ایک خالق ہے اس کائنات کو چلانے والا ہے اور اس کائنات کے چلانے والے نے کچھ آکام اور کچھ رولز اور ریگولیشنز دیئے ہیں اور ان رولز اور ریگولیشنز کی اطاعت ہی سے نجات ہے اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے انہیں وائولیٹ کیا جائے تو اس کا نتیجہ زوال ادبار کی شکل میں سامنے آتا ہے اور شاہ صاحب نے اس طرف بھی ہمیں توجہ دلائی کہ تذکیر بے اعلی اللہ تذکیر بے ایام اللہ کے ساتھ تذکیر بے ماں بہد الموت کہ موت کے بعد کیا ہوگا آنکھیں بند ہونے کے بعد کیا کیفیت رہے گی آپ کے ساتھ کیا بیٹے گی آپ کس کے سامنے جواب دے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے جو آخرت کا ذکر کیا اور جو چیزیں دکھائی ہیں کہ میرے ممنون بندوں کے لیے میں نے کتنی سہولتیں اور کتنی آساشات تیار کر رکھی ہیں اور وہ لوگ جو میرے نافرمان ہیں جو میرے آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی تحدید کے لیے میں نے کیا کچھ انتظام کیا ہوا ہے تو تذکیر بے اعلی اللہ تذکیر بے ایام اللہ اور پھر تذکیر بے ماں بہد الموت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالی کو ایک مانا جائے اس کی توحید پر ایمان رکھا جائے اور اس کے لیے اللہ تعالی کی یہ کائنات گواہ ہے اللہ تعالی کا زمانہ گزرا ہوا زمانہ اس نے گواہی کے طور پر پیش کیا ہے اور پھر آخرت میں جو کوئی آئندہ آنے والا ہے اسے سامنے رکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے دین میں جو دین اسلام ہے توحید ایمان باللہ آقا دو جہان کو آخری اللہ کا مسینجر سمجھتے ہوئے ان پر ایمان اور ان پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا جو کچھ وہ ہمارے لیے لائے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ میرے لیے ایک بائنڈنگ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں توحید اور رسالت کا اقرار ہے اور رسالت کے اقرار میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن حکیم بار بار یہ کہتا ہے میں یتحر رسول فقد اطاع اللہ ایسا ممکن نہیں ہے اگر انسان نے اپنے سطح پر ایسے تجربات کی ہیں کہ کوئی دین کا ملغوبہ بنا لیا جائے مختلف ادیان کے اچھے اچھے اصولوں کو یکجا کر لیا جائے تو وہ دین قابل عمل ہوگا انسان نے ایسی کوشش کی ہیں اور خود اسبر عظیم میں جب ہم کولونیل دور سے گزر رہے تھے تو جو رد عمل ہماری طرف سے آیا اس خطے کے رہنے والوں کی طرف سے آیا تھا ان میں سے جہاں ہم مسلمان رد عمل کا ادھار کر رہے تھے ہمارے رسپانسز تھے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے سمارنا ہے اور آگے چلنا ہے اسی طریقے سے ہندووں کے ہاتھ سے بھی رسپانسز تھے اور ان کے مسلحین میں سے انیسویں صدی کی مسلحین میں سے ایک مسلح نے کوشش یہ کی کہ کیوں نہ مسیحیت اسلام ہندو مت بدھ مت ان کی اچھی اچھی تعلیمات کو اخلاق بدہ کی تعلیمات سے لے لیا جائے توحید اسلام سے قبول کر لی جائے خواتین کے حقوق کو اسلام سے لے لیا جائے اور باقی اخلاق تپسیہ اور دین دان اور پون یہ ہندو مت سے لے لیا جائے اور اسے ان سب کو جوڑ کر ایک دین بنا دیا جائے تو وہ سب سے زیادہ قابل عمل دین سب سے اچھا دین بن جائے گا یہ کوشش کی گئی اور اس نام سے برہمو سماج کے نام سے ایک دین تجویز کر دیا گیا یہ دین تجویز تو ہو گیا لیکن یہ دین تجویز کرنے والے کے زندگی ہی میں اس کا زوال شروع ہو گیا اور آج شاید برہمو سماجس شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہوں گے تو دین مازک تحریر سے وجود میں نہیں آتا اس کے لیے ایک پرسن بھی چاہیے ایک نمونہ بھی چاہیے اسوائے حسنہ بھی چاہیے تو آقا دو جہان نے میرے دین کو عملی زندگی میں برت کر دکھایا تھا اسی لیے اللہ کا یہ کہنا ہے اتی اللہ و اتی الرسول اسی لیے کہ میں یتحر رسول افقاد اتا اللہ جس نے رسول کی اطاحت کی اس نے اللہ کی اطاحت کی تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیمات کی تفصیلات موئیہ کی ہیں میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لوں آپ متحدد آدی قرآن حکیم کے آیات دیکھئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْدُ وَلَحْمَ آیَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعْلِ مُؤْمُ الْكِتَابَ وَلْحْمَ اس آیت کو بھی اللہ نے تین دفعہ دورا دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان ہے لوگوں پر کہ ان میں سے ان کی طرف ایک رسول بھیجا ہے جو ان کے سامنے آیاتِ قرآن تلاوت کرتا ہے جو انہیں پڑھاتا ہے یُعْلِ مُؤْمُ الْكِتَابَ سکھاتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں حکمت سکھاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی احکام جو قرآن کی صورت میں موجود ہیں ان کی تشریح توجی کر کے سکھایا ہے کہ یہ دین اس طریقے سے قائم ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ میرے پاس قرآن حکیم ہے میرے پاس آقا دو جہاں کا عصوہ ہے ان کی سنت ہے اور اسی کی بنیاد پر مجھے دنیا کے کسی خطے میں بھی کسی دور میں بھی اپنے مسلمان ہونے کا تقاضی پورا کرتے ہوئے اسے عملی جامع پہنانا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ میرا دین جو قابل عمل دین ہے یہ کس طرح عملی جامع پہنے ظاہر ہے کہ اگر یہ عملی جامع نہ پہن سکے تو میرا تصور تو یہ ہے کہ میں تو ناکام ہوں ہی اس کے ساتھ ساتھ میرے دین کی طرف رغبت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوگی یہ بالعموم بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں لوگوں سے بحثیں ہوتی ہیں گفتگو ہوتی ہے اور بعض اوقات لوگ کنونس ہو جاتے ہیں کہ اسلام جمع تفریق کے احتیبار سے اپنی تعلیمات کے احتیبار سے سب سے بہتر دین ہے لیکن یہ دین ہے کہاں اس کے کوئی مثال دی جائے تو ظاہر ہے کہ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر پھل میں کیڑے ہوں پھل کڑوا ہو تو درخت اپنے خوبصورت پتوں تناور ہونے چھتنار ہونے کے باوجود لوگوں کی توجہ کم ہی جذب کرے گا یقینا درخت کی اپنی خوبصورتی ہے وہ تناور درخت ہے بہت چھتنار ہے اس کے پتے بہت خوبصورت ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اس میں خوبیاں ہیں لیکن حقیقت میں لوگ اس کے نیچے آ کر بیٹھیں گے اس سے استفادہ کریں گے جبکہ اس درخت کا پھل میٹا ہوگا اور ان کے لئے مفید تر ہوگا دین اسلام کا پھل میں اور آپ ہیں کیا ہم ایسے معاشرے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ کہ جسے دیکھیں کہ اسلام جو امن کا دین ہے جو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا دین ہے اس نے واقعی ایک پور امن معاشرہ قیم کر دیا ہے ایک ایسا دین پور امن معاشرہ کیسے قیم ہو یقیناً اس میں لا ان آرڈر ہوگا لیکن لا ان آرڈر تو میری جسم کو کنٹرول کرتا ہے میرے دل کو اتمنان قصے ہوگا اگر میں بھوکا ہوں اور لا ان آرڈر کا ڈنڈا موجود ہے پولیس مین موجود ہے تو اس کے باوجود میں اپنے بھوک مٹانے کے لئے کچھ نہ کچھ کر گزروں گا ممکن ہے کہ سب سے پہلے اسی پولیس مین سے قانون کے علمبردار سے جھگڑا ہو جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کہیں عدل اجتماعی بھی ہو میری بھوک بھی مٹ جائے میری ضروریات زندگی بھی پوری ہوں اور میرا اور آپ کا خالق یہی چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف اغنیہ کے درمیان گردش کرے دولت عام آدمی تک پہنچنی چاہیے وسائل زندگی میں اس کا حصہ ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ محروم اور سائل کا آپ کے دولت میں حصہ ہے چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہے یا نہیں ہے آپ کا عزیز ہے یا نہیں ہے آپ نے اپنا رزق کماتے ہوئے اپنی دولت اکٹھے کرتے ہوئے بے پناہ محنت کی ہے اس میں کوئی ہرہ پھیری نہیں ہے وہ بہت صحیح راستوں سے کمائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود جہاں میرے ریلیٹیوز کا میری اولاد کا میری بیوی کا میرے بھائیوں کا حق ہے وہیں حق و سائل والمحروم بھی موجود ہے تو یہ اب سوال اسی پر غور کیجئے کہ میرا دین جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ تو وہ ہے جسے میں اور آپ بہت آسانی سے ادا کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور ایک سطح پر میں اور آپ اپنے خالق کے سامنے انڈویجویلی جواب دیں انفرادی طور پر ہم جواب دیں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہوں ذکر سے جہاں یہ مراد ہے کہ الحمدللہ کہا جائے سبحان اللہ کہا جائے یہ سارے کلمات اس لیے ہیں کہ میں ان کلمات کے ذریعے ماز کوئی ورد نہیں منتر نہیں پڑھ رہا ہوں منتر اور ذکر میں فرق ہی یہ ہے کہ منتر کچھ الفاظ ہیں جن کا آپ مفہوم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور آپ کا عقیدہ یا آپ کا ذہن ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لیکن ذکر وہ ہے کہ جب آپ وہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن ان الفاظ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کمٹمنٹ کر رہا ہوں کس کی تعریف کر رہا ہوں کتنی تعریف کر رہا ہوں یہ ساری باتیں میرے سامنے ہوتی ہیں تو جب میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو در حقیقت میں اپنے اللہ سے ایک ربط میں ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہتا ہوں جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو اللہ کی قدرت کا قائل ہوتا ہوں اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہوں میں جھک جاتا ہوں مجھ میں عجز اور انکسار ہوتا ہے تو میں ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انفرادی رابطہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے دن ہو یا رات ہو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں تو در حقیقت میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے راز و نیازی کرتے ہیں اور وہ جو میری کمیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کاؤوننٹ ہے میرا میں اس کے لیے یاد دہنی کرتا ہوں کہ میرا اللہ سے یہ کاؤوننٹ ہے اور یہ میں بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں اپنے خالق سے التجاہ کرتا ہوں کہ میں اس پر پورا اتروں گا تو انفرادی طور پر میں نماز پڑھ سکتا ہوں نوافل ادا کر سکتا ہوں صدقہ کر سکتا ہوں خیرات کر سکتا ہوں لیکن میرے دین کا ایک حصہ وہ ہے جسے میں انفرادی طور پر ہرگز ادا نہیں کر سکتا لاکھ میری کوشش ہو ہزاروں میری دعائیں ہوں ہر روز میں باتیں کرتا رہوں وہ عملی جامن نہیں پہن سکتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور میرے دین کا تقاضی ہے کہ ہم نے میزان اتارا کہ دنیا میں عدل اور قسط ہو کیا میری دعاؤں سے دنیا میں عمر قائم ہو جائے گا کیا میں اور آپ مسلمانوں کی امت مسلمہ کی زبون حالی پر کرتے نہیں ہمارے دل روتے ہیں اور کبھی کبار ہم کنوت نازلہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں اللہم شتد شملہم اللہم دمر دیارہم اللہم خرد بنیانہم ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑھاتے ہیں لیکن اس کے بعد وجود ہوتا کچھ نہیں ہے ہماری دعاوں میں اثر نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ جہاں اللہ سے لگاؤ آپ کا ہے اللہ پر آپ کا احتماد ہے وہیں آپ کے پاس کچھ کر گزرنی کی صلاحیت ہونی چاہیے تو یہ میری دعائیں صرف دعاؤں سے بات نہیں پنے گی میں چاہوں کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے میں چاہوں کہ دنیا میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو جائے تو یہ میں انفرادی طور پر نہیں کر سکتا اور اگر میں چاہوں بھی تو ناکام ہو جاؤں گا کیا میں اور آپ ہمارے بزرگ نسل در نسل صدیوں سے یہ بات نہیں کہہ رہے کہ انفاق فی صبی اللہ کیجئے کیا ان کی اس دعوت سے یقیناً ان کی ایک قوت ہے یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں صدا بسارہ ہوتی ہے ایک صاحب علم ایک متقی شخص جب اپیل کرتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے تو اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرتے ہیں اس میں وزن ہوتا ہے لیکن وہ اس اخلاقی اپیل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کی جیب میں دس ہزار روپے ہیں تو آپ انفاق فی صبی اللہ پر گفتگو سن کر اور جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے ہزار روپے دے دیں گے دو ہزار روپے دے دیں گے لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ کہنے والا یہ سمجھ لے کہ انہوں نے سب کچھ ہی دے دینا ہے تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہوا ہے اسی یہی وجہ ہے کہ ہم ہر روز انفاق فی صبی اللہ کی بات سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود غربت ختم نہیں ہوتی ضرورت مند موجود ہیں بلکہ کبھی کبھی بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی اپیل اپنی جگہ اس کے اثرات ہیں لیمیٹڈ لیکن میری خواہش ہے کہ ہر آدمی کی ضروریات پوری ہوں اور اقبال نے ایک موقع پر شاید یہ کہا ہے شاید اسرار خودی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کس نہ باشد در جہاں موتاج بس کس نہ باشد در جہاں موتاج کس نکتہ شرح مبیئی اس تو بس کہ دنیا میں کوئی کسی کا موتاج نہ ہو نہ میں کسی کا موتاج ہوں نہ میرا کوئی موتاج ہو اور شرح مبیئی کا یہی نکتہ ہے اب زندگی کے اس پہلو کو دیکھئے تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں انفرادی طور پر یا کوئی رضاکارانہ تنظیم بنا کر اس پہ قابو پالوں تو مجھے کم از کم یہ محسوس ہوتا ہے کہ انفرادی کوششوں رضاکارانہ تنظیموں کی کوششوں کے باوجود اپ ٹو دا مارک میں اس وقت نہیں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میرے پاس کوئی اور قوت نہ ہو اور وہ اور قوت سٹیٹ پاور ہے جب تک آپ اور میرے پاس سٹیٹ پاور نہیں ہے میں اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کو عملی جامع پہنتی اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طریقے سے اللہ تعالی چاہتا ہے میں نہیں محسوس کر سکتا کہ دولت منصفانہ طور پر تقسیم ہوگی جب تک میرے پاس قوت نافضہ نہ ہو اور یہی وہ پہلو تھا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہجرت سے فوراں پہلے نازل ہوئی تھی تو اللہ کا نبی یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جس شہر سے نکال حق کے ساتھ نکال جہاں میں داخل ہو رہا ہوں حق کے ساتھ داخل ہوں اور مجھے سلطان نصیر کی ضرورت ہے اور یہ سلطان نصیر اللہ تعالی نے آقا دو جہاں کو مہیا کیا مدینہ پہنچے ایک سٹیٹ قیم ہوئی ایک پیغمبر نے ایک سٹیٹ سمین کا کردار ادا کیا اور معاشرے کو جس طرح اجتماعی سطح پر چلانا چاہتے تھے اس کے لیے ان کے پاس وہ قوت نافضہ بھی تھی اور وہ جگہ بھی تھی تو میرے دین کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر میں اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کروں اور اجتماعی سطح پر تقاضے میں انفرادی طور پر پورے نہیں کر سکتا اس کے لیے مجھے اجتماعی قوت کی ضرورت ہے اور وہ اجتماعی قوت قوت نافضہ ایک اسلامی اسٹیٹ کی شکل میں ہوگی اور جب اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو در حقیقت شاید ہم اپنے مقاصد کو بہتر طور پر پورا کر سکیں گے دیکھئے میں اور آپ ہر روز اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسی امت ہیں جسے یہ منصب دیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نائین المنکر کرتی ہے امر بالمعروف لفظی مطلب امر کا حکم ہے امیر صاحب حکم ہے نیکی کا معروف کا حکم دیتی ہے معروف سے مراد وہ شئے جسے معاشرہ اور انسانی ضمیر اچھا سمجھتا ہے یعنی انسانی ضمیر اور معاشرے کا تقاضی یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ جھوٹا شخص بھی ساری دنیا سے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے باوجود خود یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سچ بات کہا کریں لوگ اس سے سچ بولیں سچ کی اہمیت یہ ہے تو معروف کا حکم دیتی ہیں آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ میں تو معروف کا حکم نہیں دے سکتا میں تو درخواست بالمعروف کرتا ہوں کہ حضور نماز پڑھ لیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں درجات بلند کر دے گا تو یہ امر بالمعروف کب ہوگا جب آپ کے پاس قوت نافضہ ہوگی اور آپ دیکھئے اگر کن امر بالمعروف ہم اپنی زندگی مختلف سطحوں پر کرتے ہیں ایک والد خاندان کا سربراہ وہ اپنے بچوں کے لیے امیر ہے وہ انہیں امر بالمعروف کی طرف توجہ دلاتا ہے اور قوت یہ ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی اسے کوئی سجیسشن دی جاتی ہے اور وہ نہیں مانتی یا نہیں مانتا تو والد والدہ ناراضگی کا اظہار کریں گے یہ قوت ہے اخلاقی کہ ایک دباؤ ہے کہ میرا والد یا میری والدہ مجھ سے روٹھی ہوئی کیوں ہے اور اس سے آگے اگر اس سے بات نہیں بنتی جیب خرچ بند کر دیا جائے گا جیب خرچ کم ہو جائے گا آپ کے لیے جو ہم احسائشات مہیا کرتے ہیں اس میں کمی واقع ہو جائے گی یہ بھی آپ آپ کو قوتہ استعمال کرتے ہیں اور بچوں کے لیے اس سے آگے بڑھ کر تنبی بھی ہو سکتی ہے سخت الفاظ میں ڈانٹا بھی جا سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ قوت ہے جس کی بنیاد پر اپنے خاندان میں اپنے گھر میں امر بالمعروف ایک عملی شکل اختیار کرتا ہے یہی صورت ایک دفتر میں ہے یہی صورت ایک رضاکارانہ تنظیم میں ہے اور اگر یہ قوت نہ ہو تو میں عدل کو قائم نہیں دیکھ سکتا میں دولت کی منصفانہ تقسیم کے خواب دیکھ سکتا ہوں ہو نہیں پاتا تو میرے دین کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں جہاں دینی معاشرہ موجود ہو وہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں ہو اور اسلامی ریاست کے لیے جب وہ وجود میں آئے گی یقیناً اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہمیں کچھ بنیادی آقام دے رکھے ہیں اور ان بنیادی آقام کو عملی جامع پہناتے ہوئے ہم اسے دور حاضر کی بلکہ دور مستقبل میں بھی اسے عملی جامع پہنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالی سے یہ خواہش اور دعا ہے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا پابند بھی ہوں کہ میں اس کے لیے اقدام کروں اس کے لیے کچھ کوشش بھی کروں ہمارے ہاں ایک رویہ یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کوشش کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اچھے دوک بن جائیں اچھے لوگ بن جائیں نمازی ہوں پرہیزگار ہوں اللہ سے لو لگائیں تو اللہ تعالی آپ کو بطور بلیسنگ استخلاف فی الارض دے دے گا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن انبیاء اکرام کی زندگی میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ بعض انبیاء کی نبوت میں سب سے نمائی مقام ان کا ایک صاحب سلطنت ہونا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جتنا قرآن حکیم میں ذکر ہے ان کی اس خوبی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ صاحب حکم ہیں ان کا اقتدار ہے اور اقتدار بھی کیسا ہے کہ وہ ملکہ سبا کے ساتھ کس طریقے سے معاملات طے ہوتے ہیں صرف اسی حوالے سے اور میں تو میرے نزدیک جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے تو انہیں صرف ملک مانتے ہیں صرف بادشاہ سمجھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دین کو عملی جامع پہنانے کے لیے اس کوشش کو پیشے نظر رکھنا ہے اور اس کوشش کو پیشے نظر رکھ کر ہم اپنے دین کے حوالے سے اور غور اور فکر کرتے ہیں اور اپنے نئے جدید مسائل کا حل چاہتے ہیں قرآن جب میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ میرا دین کامل ہے کامل دین ہونے سے کیا مراد ہے کامل دین ہونے سے مراد یہ ہے کہ میری زندگی کے جو ایسنشلز ہیں ان میں اللہ تعالی نے رہنمائی دی ہے اور ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے جسے اس نے درجہ اباحت میں رکھ دیا ہے وہ مباہ ہے وہ جس طرح چاہیں گے آپ چلائیں گے اللہ تعالی نے صرف اتنی بات کی ہے کہ آپ اصولی بات کہ آپ کی زندگی میں امن ہونا چاہیے خدا کے سامنے جھکنا چاہیے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخلت حسنہ کہ میری دنیا میں بھی حسن ہونا چاہیے میری دنیا میں بھی اچھائی ہونی چاہیے میری آخرت میں بھی اچھائی ہونی چاہیے تو دنیا میری زندگی حسین زندگی ہو میری زندگی پر امن زندگی ہو یہ ایک اصولی بات ہے اس میں آپ شہر بساتے ہیں اس شہر بساتے ہوئے کوشش کی جائے کہ انسان کی زندگی میں آسانیاں ہوں اسے تکلیفات کم سے کم ہوں اس کے راستہ چلنا اس کے لیے آسان ہو ٹریفک کے مسائل اس میں نہ ہوں اس میں لوگوں کی پرائیویسی موجود ہو اس میں لوگوں کے ساتھ اخوت اور محبت قائم ہوتی ہو ایک اصولی بات ہے اب آپ اور مجھ پر یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ دو منزلہ ہم گھر بنائیں یا کوئی ہم ایک کیا کہنے چاہے ہائی رائز کھڑی کر دیں بیس منزلہ ہو جائے یا بالکل ہریزنٹل لیول پہ مکان بنایا جائیں ایک مباہ بات ہے دائیں ہاتھ ٹریفک چلنی چاہیے بائیں ہاتھ چلنی چاہیے مباہ ہے آپ کی ایڈوکیشن کا نظام ہے ایڈوکیشن کا مقصد اپنی جگہ لیکن سولہ سال کی ایڈوکیشن گریجویشن ہونی چاہیے چودہ سال کی گریجویشن ہونی چاہیے پانچ سال کے بچے کو سکول جانا چاہیے سات سال کو جانا چاہیے دس مضامین پڑھائے جائیں آٹھ پڑھائے جائیں کون سے پڑھائے جائیں کون سے نہ پڑھائے جائیں ایڈمنسٹریشن کیسی ہو نظم کس طریقے سے قائم کیا جائے یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری مباہ ہیں اور اس میں اسلام ہرگز کوئی سٹینڈ نہیں لیتا سوائے اس کے کہ بنیادی طور پر زندگی میں حسن ہونا چاہیے نظام زندگی متاثر نہیں ہونا چاہیے خوبصورتی سے زندگی چلنی چاہیے مشکلات کم سے کم ہونی چاہیے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں اصولی بات ہو اور اسی طریقے سے زندگی کے بہت سے اور مسائل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مباہ رکھا ہے دوسری طرف ہمارے زندگی کی ان مسائل میں کہ آپ زندگی کیسے گزاریں صرف ہمیں ایک قدر دے دی گئی ایک ویلو ہے امرہم شورہ بینہم کہ مسلمانوں کی زندگی میں مشاورت کنسلٹیشن بنیادی اہمیت رکھتی ہے اب وہ کنسلٹیشن یہ قدر ہے ایک ویلو ہے آپ گھر کے معاملات کو حل چلا رہی ہیں ادارے کے معاملات کو چلا رہی ہیں ریاست کے معاملات کو چلا رہی ہیں کسی سطح پر بھی ہر سطح پر مشاورت ضروری ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے اور اللہ تعالی سے براہ راست تعلق رکھتے تھے گاڈ گائیڈڈ تھے لیکن اللہ نے انہیں بھی یہی حکم دیا کہ شاور ہم فی الامر کہ معاملات زندگی میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا مشورہ کے حوالے سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو مشورہ لینے والا اور جن سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ ایک سطح پر ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک برتر سطح پر ہے اور دوسرا کمتر سطح پر ہے ایک ویٹو پاور کا مالک ہے اور دوسرا جو ہے ماز مشورہ دینی کی حد تک اسے اختیار ہے وہ برابر سطح پر ہیں اور اگر برابر سطح پر نہ ہوں تو پھر وہ مشورہ نہیں ہوتا وہ تو بات ایسی ہے کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ممکن پچاس فیصد امکان ہے کہ آپ میرے ہم رائے ہوں گے اور پچاس فیصد امکان ہے کہ میری رائے سے اختلاف کریں اور رائے سے میرے جب آپ نے اتفاق کر لیا میں نے کہا دیکھئے آپ کے مشورے سے فیصدہ کیا ہے حالانکہ میں پہلے ہی وہ فیصدہ کر چکا ہوں اور اگر آپ نے اختلاف مجھ سے کر لیا تو میں نے کہا دیکھئے حضور میں نے آپ کے سامنے معاملہ رکھا آپ سے مشورہ کر لیا ہے یہ مشورہ کی روح نہیں ہے اور آقا دو جہان نے نبی ہونے کے باوجود جب مشاورت کی ہے تو مشاورت میں اپنی رائے سرنڈر بھی کر دی ہے اپنے ساتھیوں کی رائے کو قبول کر لیا ہے ساتھیوں ہی نہیں بہت اوقات خواتین کی رائے کو قبول کر لیا ہے صلحہ دیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام نعوذ باللہ ایسی کیفیت تو نہیں تھی کہ وہ آقا دو جہان کی حکم ادولی کر رہے ہیں وہ صحابہ اکرام جو اتنے معدب ہیں کہ آقا دو جہان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا وہ سر نہیں علاتا کہیں پرندہ اڑنا جائے تو ان کے معدب ہونے کا تو یہ حال ہے آقا دو جہاں کی آواز سے اونچی آواز نہیں نکلتی ان کی اور ان کی دعا ہے حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو اس اتنی اہمیت کے باوجود عدب اور اترام کے باوجود صلحہ دیبیہ کے وقت صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نہیں صلحہ نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے دلیل ہے کہ سات سال گزر گئے ہیں مکہ ہمارا شہر ہے ہمارے ماں ہستے بستے مکان تھے خاندان تھے ہم چھوڑ کے آ گئے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم واپس جا کر ہم بیت اللہ کا تواف کریں یہ بات بھی لگتی ہے کہ کیا ہم کمزور ہیں ہم کمزور بھی نہیں ہیں ہمارا حق ہے ہمیں جانا چاہیے لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گاڈ گائیڈڈ ہے ان کی رائی ہے کہ صلحہ کر لینی چاہیے تو ایک خاتون حضرت ام سلمہ ام المومنین یہ مشورہ دیتی ہیں کہ آپ اپنے قربانی کے جانور زبا کر دیجئے تو باقی لوگ آپ کا تعاون آپ کے پیچھے چلیں گے اور بالکل ایسی ہی ہوا تو آقا دو جہان نے اس مشاورت میں ایک خاتون کے مشورے پر عمل کیا حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر جنگ خندق کھو دی گئی تھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ دیتے ہیں اور جسے مشورہ دیا جا رہا ہوتا ہے اس میں سے بہت سی خواتین ہیں اور وہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ آقا یہ آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں تو جب بتایا جاتا ہے کہ میں مشورہ دے رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ زندگی تو جسے مشورہ دیا جا رہا ہے اسے گزارنی ہوگی تو وہ آقا دو جہاں سے کہتے ہیں کہ آپ کا مشورہ مجھے نہیں اچھا لگا اور آقا دو جہاں نے کہا بس حد شعب زندگی آپ کے گزارنی ہے آپ کا معاملہ ہے آپ کیجئے تو مشاورت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سکھائی ہے اس مشاورت کے تحت ہم سیاسی سطح پر یہ قدر ہے اسی طریقے سے دین کے دوسری اقدار ہیں کہ دولت اغنیہ کے درمیان گردش نہ کرے اس کے لیے کیا کیا جائے آپ کے پاس اسلامی کے سٹیٹ ہوگی آپ ٹیکسیشن کا کوئی نظام وضع کریں گے آپ حرام کے ذرائع کو بند کریں گے کس طرح بند کریں گے اور اس کے باوجود کیا دولت پر کوئی سیلنگ ہوگی کیا مشینوں پر زکاة ہوگی نہیں ہوگی کیا لوگوں کو اس بات کی چھٹی ہوگی کہ جتنی زمینیں چاہیں خریدتے چلے جائیں ہزار ہا اکر زمین خرید لیں اور دوسری طرف سے ہزار ہا افراد جو ہیں وہ لینڈلیس پیزنٹس بن جائیں یہ سارے مسائل ہوں گے اور ان سارے مسائل میں آپ کو عدل اجتماعی کے تحت اسلامی اسٹیٹ جو اتی اللہ و اتی الرسول و اُلِلْ اَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَائِنْ فَرُدُّواِ اللَّهِ وَرْرَسُولِ کے تحت آپ اور میں فیصلے کرتے چلے جائیں گے تو گزارش یہ ہے کہ میری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا آخری دین ہے جو قرآن و سنت کی شکل میں میرے پاس محفوظ چلا آ رہا ہے اس کی ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ روشن بھی ہے اور اس میں کچھ پیچز کوئی اتنے روشن نہیں بھی ہیں لیکن مجھے اس دین کے ساتھ زندہ رہنا ہے میری دنیا اور آخرت اس کے ساتھ وابستہ ہے اور اسے میری زندگی کا دین ہونا چاہیے اور اس کے لیے مجھے انفرادی سطح پر بھی اللہ سے لو لگانی ہے لیکن اجتماعی سطح پر اپنے دین کو چلتا پھرتا دیکھنے کے لیے مجھے جد و جہد کی ضرورت ہے اور جد و جہد کا ذہی طریقہ ہے کہ جو لوگ اتفاق رائے رکھتے ہیں وہ باہم منظم ہوں ان کی اجتماعی کوششیں ہوں اور اس جو دور کا تقاضہ ہے اس کے مطابق اب آگے بڑھنے کے لیے راستے تلاش کریں اور اللہ کا حکم اللہ کی یہ یقین دہانی ہے کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں انہیں راستے دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ والعزیز کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں اس میں راستے سامنے آتے رہیں گے اس جد و جہد کو اپنی زندگی کے جوز بنانا ہے اور خواہش ہے کہ میں انفرادی طور پر تو اچھا ہوں ویسا بننا چاہتا ہوں کاش میرا معاشرہ اور اجتماعی زندگی بھی ان اصولوں کے مطابق چل پڑے تو انشاءاللہ والعزیز اگر میں یہ کام کرتے ہوئے اس نیک خواہش کے ساتھ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہوں تو انفرادی طور پر میں کامیاب ہوں اور انشاءاللہ والعزیز انفرادی طور پر ان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر بھی ایک دن یہ کامیابی سامنے آئے گی کہ میں نہیں تو میری آئندہ نصر وہ نہیں تو اس کے بعد کی نصر یقیناً ان فوائد سے اور ان سمرات سے متمتے ہوگی اور انشاءاللہ والعزیز ایک بار ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں ہوگے کہ اگر آپ اسلام کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں اس میں امن ہے سکون ہے عدل اجتماعی ہے لوگ خدا ترس ہیں اور اس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں اور یہ خواب اللہ کرے کہ جلد پورا ہو جتنا جلد پورا ہو اتنی خوشی ہوگی اور میں اور آپ انشاءاللہ والعزیز اس دنیا کو حسین بنائیں اور آخرت کو حسین بنائیں تو انشاءاللہ والعزیز ہمارے لئے کامیابی کامیابی ہے چند جنرل سی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر مزید کوئی بات چیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی باتیں سنوں گا سوال اگر کرنا چاہیے جس طرح آپ نے ابھی اسلامی معاشرے کی جو پکچر پینٹ کی ہے آپ اس کا تہیر پہ اس وقت current situation میں تہیر کسی ہی دنیا کے پونٹ میں اس کی کوئی examper یہ تو میں نے خود اس طرف توجہ دلائی کہ میں یعنی دلیل کی بنیاد پر تو قائل کر لیتا ہوں لوگوں کو لیکن جب مجھ سے نمونہ چاہتے ہیں لوگ تو اس میں میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس سے قریب تر مجھے یعنی خود میرے معاشرے میں جس میں میں اور آپ جس کا حصہ ہیں اس میں جہاں بہت سی بدنمائیاں موجود ہیں وہیں کہیں کہیں نیکی کی جزیرے بھی نظر آ جاتے ہیں ایسی انجمنیں دکھائی دیتی ہیں ایسے ادارے دکھائی دیتی ہیں جو بالکل معاشرے سے ہٹ کر ایک دوسرے طرز کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نمونہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے حضور یہ ایک سرکل ہے اس میں یہ لوگ وابستہ ہیں ان سے آپ آ کر دیکھئے ان کے گھر کیسے ہیں ان کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے وسائل کس طرح استعمال ہو رہے ہیں تو یہ تو اس گئے گزرے دور میں نیکی کے جزائر تو مل جاتے ہیں لیکن ہمارا مقصود جزیرے قائم کرنے کے بجائے پورے معاشرے کو نیکی کی طرف لے آنا ہے تاکہ پورا معاشرہ اس کے مطابق ہو تو اب بھی اسلامی معاشرے میں خامیوں کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے جو افراد اپنی ذاتی سطح پر نہیت متقی ہیں جن کی دولت میں بڑا حصہ رفاع عامہ کے کاموں پر خرچ ہو جاتا ہے ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اللہ نے بے پناہ دولت دے رکھی ہے لیکن وہ اسراف و تفزیر سے بچتے ہیں وہ اربوں پتی ہونے کے باوجود دو تین کپڑوں کے جوڑوں سے زیادہ بناتے نہیں ہیں ایسے لوگ مل جائیں گے ایسی گروہ بھی مل سکتے ہیں اور ایسے ادارے بھی مل سکتے ہیں جو جن کی سوچ کا محور یہ ہے کہ دین غالب کس طرح ہوتا ہے اس کے لئے جدو جود کرتے ہیں راتوں کی نیند حرام کرتے ہیں بھاگ دور کرتے ہیں کس لئے صرف اب اللہ کی خوشنودی کے لئے تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی نیکی کی مثالیں دکھائی جا سکتی ہیں اور ہیں اس لحاظ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے البتہ اس مایوسی سے نکلنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف لانے اور واقعی ایک اجتماعی سطح پر کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے کے جو دیکھئے اقبال کا ایک شیر شہدہ آپ نے سنا ہوگا اے حقیقت منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں دنیا کا یہ اصول رہا ہے آج کا نہیں ہمیشہ سے انسانی فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ابسٹریکٹ چیز کو کم فالو کرتا ہے اور جب وہ چیز ابسٹریکٹ سے کنکریٹ ہو جاتی ہے تو پھر اسے آسانی سے قبول کر لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے پہلے روز جو کہا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو فلا پا جاؤ گے اور آقائے دو جہان جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے پیغام میں کوئی رد و بدل نہیں تھا اور در حقیقت نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے روز پیغام دیتا ہے آخری روز تک اسی پیغام کو دھوراتا رہتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا پیغام اپنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو آقائے دو جہان نے جد و جہد کی اس کے لیے اس راستے میں طائف بھی ہے اس راستے میں شہب ابی طالب بھی ہے اس راستے میں غزوہ بدر بھی ہے اس راستے میں غزوہ ہنین بھی ہے یہ سارے اس میں کی منازل ہیں لیکن ذرا غور و فکر کیجئے کہ تیرہ سال تک مکہ میں رہے مکہ والوں کی زبان میں گفتگو کی مکہ والے یہ مانتے تھے کہ یہ شخص سادس صادق ہے الامین ہے کردار پر کوئی اعتراض نہیں ہے بے داک کردار ہے گفتگو اچھی ہے لیکن اس کے باوجود کتنے مومن تھے تیرہ سال کی جد و جود میں آپ گن سکتے ہیں اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ جنگِ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ تھے اور ان تین سو تیرہ میں سے ہر فرد اگرچہ ان میں بھائی بھی ایک کے بجائے دو دو بھائی بھی شامل تھے باپ بیٹا بھی شامل تھے چچا بھتیجہ بھی شامل تھے لیکن اگر فرض کر لیں کہ سمجھنے کے لیے ہر شخص کو ایک خاندان کا نمائندہ سمجھیں اور خاندان سات آٹھ افراد کا نمائندہ ہے تو تین سو تیرہ کو سات سے ضرب دے لیجئے تو یہ ہے وہ مسلم کمیونٹی جس میں مردوں کی تعداد آپ کو معلوم ہوتی ہے آپ اس کو مزید ایک اپراکسی میٹلی دیکھ لیں یہ خواتین شامل تو کتنی اب تو وہ چند ہزار افراد ہیں اور یہ چند ہزار افراد دو ہجری تک پندرہ سال کا حاصل ہے اس لیے کہ دین ایبسٹریکٹ ہے اس دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس میں دنیا میں یہ فوائد ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نوازشیہ ہوں گی آخرت میں آپ کا یہ مقام ہوگا یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اور کہنے والے کے کردار پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے کردار کے دنیا مطرف ہے لیکن اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد چند ہزار ہے اور اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْخُو وَرْعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةِ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آئی تو پھر تم نے دیکھا کہ لوگ اس دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا ایک معاشرہ وجود میں آ گیا تو وہ جو ابسٹیکٹ بات تھی جو آئیڈیالوجی تھی وہ آئیڈیالوجی نے عملی جامع پہن دیا تو پھر يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةِ کی قیفیت ہے تو یہ انسانی نفسیات ہے میں اور آپ آج اس دور سے گزر رہے ہیں اس میں در حقیقت ہم ہماری طرف لوگوں کی توجہ اس لیے کم ہے کہ ہم ایک حد تک نظریات کی سطح پر بات کر رہے ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹے جزائر دکھا رہے ہیں کاش کہ بڑی سطح پر یہ بات عملی جامع پہن لے تو یقیناً میں اور آپ نصر ہمارے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لوگ خود اسے قبول کرنے پر تیار ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم محسوس پرست ہیں اور محسوس پرستوں کی دنیا میں رہتی ہیں اقبال بھی یہی چاہتا ہے کہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں وہ جو اصل حقیقت ہے وہ لباس مجاز میں عملی شکل میں سامنے آ جائے تو پھر میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ ہزاروں سجدے تو ویسی ہی میری زبین میں تڑپ رہے ہیں جی جی فرمائیے جی بات کیجئے جی دیکھئے بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے آقامات دیئے تو ان آقامات میں پہلے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ لا تقرب الصلاة انتم سکارا کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں انٹاکسیکنس کے زیرے اثر ہوں تو نماز میں شامل نہ ہوں اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ شراب کی تو اجازت ہے صرف نماز میں عدم شمولیت کے لیے کہا گیا ہے ایک سطح پر تدریج کے تحت ایک اللہ تعالی نے حکم دیا لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا آقا دو جہان نے اس پر پابندی لگا دی اور یہ حرام ہے اسی طریقے سے اور یہ پھر کود قرآن میں موجود ہے اس کے باوجود کہ یہ حرام ہے اس لیے کہ اس کے فوائد کی نسبت اس کے مضررات زیادہ ہیں تو یہی قیفیت ہے کہ آقا دو جہان کی زندگی میں اسلام جس طریقے سے نافذ ہوا ہے کیا وہاں جوے کو برا کہہ کر کہنا ہی کافی سمجھا گیا ہے کہ اس پر پابندی تھی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آقا دو جہان نے جو معاشرہ قائم کیا ہے اس میں جوے کو کبھی بھی جائز نہیں سمجھا گیا اسے کبھی بھی حلال نہیں سمجھا گیا کہ کوئی شخص اسے اپنے لیے قبول کر لے تو اگر یہ بات سامنے رکھی جائے کہ ایک تجریج کے تحت ایک بات کہی گئی ہے اور اس پر اس کے عملی جامعہ آخر العمر نتیجہ یہ نکلائے باقی ان کی ایک رائے ہے اس رائے میں مزید ان سے پوچھ لیا جائے کہ اس کے حق میں کیا دلائل ہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا دوسرے صاحب آپ نے سیاسی بات کی ہے ناقصہ پورت ناقصہ کی لیکن اگر سماجی و دلی آگیا ہے اور سماج کے ذریعے سارا ہو سوشل چینج اگر بتائے اس کے وہ پورٹیکل چینج میں جنم دے اگر سوشل چینج کی بغیر پورٹیکل چینج آئے تو لوگ اس کے لیے تیار ہی نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا اگر سوشل چینج ہو اور برامی تیار ہو اور پھر اس کے بعد اس کے پورت ناقصہ بلا شبہ اسلام اس کے حق میں نہیں ہے کہ ہم کسی آئیڈیالوجی کو جبر کے تاعت لوگوں پر مسلط کریں اس لیے کہ جبر کے ذریعے جہاں بھی کوشش انسان نے کی ہے اس کے لیے پھر اسے بے پناہ بہت مضبوط جاسوسی کے نظام قائم کرنے پڑے ہیں وہ جاسوسی کے نظام کو بہت زیادہ کام کچھ عرصہ وہ چلتے ہیں لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوتے بلا شبہ اس میں وزن ہے کہ لوگوں کو کا ذہنی طور پر تیار کر لیا جائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں لیکن ہم میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کیا یہاں کوئی ایسا طبقہ ہے جو یہ کہے کہ ہمیں اسلام نہیں چاہیے صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی انسانی کمزوریوں کے تاعت ہم میں سے ہر ایک اس بات کا قائل ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے ممکن ہے کہ لیکس مسلم ہو اور نماز نہ پڑھ رہا ہو یا لیٹ نماز پڑھتا ہو تو ہمارے اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے ظاہر ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جو اس آئیڈیالوجی یا اس دین سے واقف نہیں ہے تو وہاں ایک اور طرح کی ہمیں بات کرنے ہوگی اور جہاں اپنا معاشرہ ہے وہاں اس میں پہلے سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین نافذ ہو دین ایسا ہونا چاہیے اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اختلافات ہمارے اندر ہوں گے اس لیے کہ میرا دین کم از کم پچھلے دو سو سال میں تو عملی جامعہ اس سے نہیں پہنا ہم سبجوگیٹڈ لوگ تھے ہم کولنائز تھے ہماری تو کوئی آواز ہی نہیں سنتا تھا تو اس دور میں ہمارے جو تین چار نسلیں گزری ہیں جس طرح اس کی تربیت ہوئی ہے جس طرح اس کی سوچ بنی ہے اس سوچ کے حوالے سے میرے معاشرے میں ڈیویین ہے ورنہ ہمارا اس دین پر ایمان ہے ہم میں سے ہر ایک اسلام چاہتا ہے لیکن کیسا اسلام اس اسلام کی تعبیر کیا ہے مارڈل کیا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس وقت ہم ہمارے میرے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ سیکولرسٹ ہے جو دین چاہتا ہے لیکن دین کو انفرادی معاملہ سمجھتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دین کو نافذ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ بھائی حسبنا کتاب اللہ صرف کتاب سے بات کی جائے اور جب کتاب سے بات کی جائے تو اس نکتہ نظر کے حاملین میں ہر آدمی کا قرآن دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے تعبیرات اتنی ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں تو اس میں قرآن اور سنت جو ہے وہ ایک پھر مارڈل پیش کرتی ہے یہ میرے معاشرے میں باتیں موجود ہیں کچھ یہ بھی ہے کہ بھائی اسلام دینی احتبار سے تو بہت اچھا دین ہے لیکن سیاسی اور معاشی نظاموں کے حوالے سے دنیا میں کچھ اور تجربات ہیں ان تجربات کے کچھ نتائج نکلے ہیں تو پھر ہم ان سے بھی متاثر بھی ہو سکتے ہیں تو اس سطح پر تو بہرحال کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دین کی جو تعبیر پیش کر رہے ہیں کہ میرا دین یہ ہے اس کی تعبیر یہ ہے اور اس طریقے سے یہ عملی جامعہ پہنے گا اس طریقے سے ہم نتائج حاصل کر سکیں گے اس کے لئے تو کنونس کرنے کی ضرورت ہے بسورت دیگر اوپن لی اس معاشرے میں دین کا اے سچ کوئی مخالف نہیں ہوگا تو لہذا ہماری اپیل تو جنرل ہونی چاہیے اور لوگوں سے تقاضی بھی یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ چاہتے ہیں اسے کر گزریے لیکن اپنے معاشرے میں جو خرابیاں ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہیں فکری سطح پر عملی سطح پر اور پھر ویسٹڈ انٹریسٹ کے تحت شاید اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے لئے اپنا سپیڈ ورک کریں لوگوں کے ذہن کو صاف کریں انہیں اس طرف لائیں اور یقینا دیکھئے اس ذہن کے حاملین میں سے سید مودودی بھی ایک شخص تھے اور پاکستان بننے کے بعد یہ وزیرستان جہاں تالیبان کا اسرور اسروق رہا اس میں دین سے محبت بھی بڑی زوردار رہی ہے اور قیام پاکستان کے وقت بلکہ اس سے پہلے وہاں ایک بہت ہی سینٹلی شخصیت تھی فقیر اف اپی فقیر اف اپی نے اسی علاقے میں اپنا اسرور سوخ قائم کیا تھا اور اس نے بڑی فالونگ تھی تو پاکستان وجود میں آیا تو انہوں نے پیغام بھیجا سید مودودی کو کہ میرے پاس پچاس ہزار افراد کی قوت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈسپوزل پر دے دیا جائے اور آپ انقلاب پر پا کر دیجئے تو مولانا نے کہا کہ فقیر صاحب کا شکریہ ادا کیا جائے ظاہر ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جو لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ اپنے ماحول سے خاصے متاثر ہوتے ہیں تو انہوں نے جو انقلاب کا تصور سمجھا تھا اس کے مطابق بڑے مخلص آدمی تھے لیکن ہم جس طرح چاہتے ہیں اس میں عوام کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے ماز ان پر کوئی چیز امپوز کرنا مقصود نہیں ہے اس لیے کہ ان کا وین ممکن ہے مجھ سے مختلف ہو تو ان کے ذہن تیار کر کے تبدیلی لائی جائے تو زیادہ مناسب ہوگی اور سید مہدودی رحمت اللہ علیہ نے ان کے اس آفر کو اس لحاظ مصرد تو نہ کہیے اس لیے کہا کہ نہیں اس طرح ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے تو یقیناً اس میں دونوں باتیں موجود ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں یا اسلام کا نام لینے والے معاشرے میں جس میں نیک لوگ بھی موجود ہیں ایک جنرل اپیل بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کہ آپ اپنے وین کے مطابق مستقبل کو جس طرح سٹرکچر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دلیل کی بات بھی کی جائے لوگوں کو ذہن بھی صاف کیے جائیں اور پھر جد و جود بھی بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے ماز اس جد و جود کو کوئی کلب نہیں بن جانا چاہیے کہ اپنا کتھارسز کرنے کے لیے باتیں کر لی جائیں اور پھر سمجھے کہ چاہیے کی پیالی میں انقلاب آ گیا ہے تو دنیا میں بھی انقلاب آ جائے گا تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشوں کی ضرورت ہوگی ارشاد جی یہ ہم جب اپنے اشتدائی دور کو دیکھتے ہیں سلمانوں کے کچھ ڈیویجنز واہی سے شروع ہو جاتی ہیں یہ ایدے فلافت اور ریچے بنو میہا وہی سے کچھ ڈیویجنز ایسی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ آج جب ہم جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو وہی ڈیویجنز ہمارے درمیان ایک بہت بڑے انتشار کا پائش بن رہے ہیں اور جو یونیٹی آف مسلم امہ ہے وہ ہمیں مفتود نظر آتا ہے وہ تصور ہمیں خیالات میں ملتا ہے پائش میں ملتا ہے لیکن عملا نظر نہیں آتا لیکن جو مسلم امہ کی وحدت ہے وہ اور زیادہ دور ہوتی نظر آگی ہے اس میں کیا ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے دیکھئے حضور کہ یہ جیسے ہم اس وقت مقالمہ بین المذاہب کی بات ہے انٹر فیج ڈائیڈاؤک کی بات ہے مشکل تو یہ ہے کہ ہم دوسرے مذاہب سے تو ہم کیا مقالمہ کریں ہمارے حافظ کے جو مسائل ہیں اس میں ہی یہ فتمہ موجود ہیں افلانہ کافر ہے اور افلانہ اس طرح ہے افلانہ اس طرح ہے اور پھر جب ہم اس کو تھوڑا سا سول کرنے کی طرف جاتے ہیں تو بلافر پھر یہ کہا جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ہم ان کو تو گوارہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر مسئلہ مشیہ کا ہے کوافظ ہیں ان کو ہم کیسے گوارہ کریں دیکھیں میرے بھائی بھائی یہ ہے کہ یہ جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ آغاز میں اختلاف فکر تھا ایک سیاسی مسئلے پر وقت کے ساتھ وہ اختلاف فکر فرقہ بندی کی شکر بھی اختیار کرتا رہا اور اس میں خاصی قطع غارت بھی ہوئی حضرت حسین نے قربانی دی حضرت حسین کے بعد حضرت زید بن زہن العابدین کے ساتھ ان کا انجام یہ ہوا نفس زکیہ کے ساتھ یہ ہوا اور اگر صرف بنو امیہ نے شاید ہجری کلینڈر کے مطابق کوئی بانوے سال حکومت کی ہے ایک سو باتیس ہجری تک رہے تھے اور اس بانوے سال میں کوئی ستائیس سے زیادہ خروج کی باتیں ملتی ہیں سکزم تھے اختلافات تھے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے قدم آگے ہی یا آگے بڑھتے رہے تھے ان اختلافات کے باوجود اسلام کا پیغام سمرکند اور بخارہ اور سندھ اور ملتان اور اندلس تک پہنچ رہا تھا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ معاشرے جو کمپلیکس معاشرہ ہے اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریوں کے ساتھ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اب ان خوبیوں اور کمزوریوں کا آپس میں جو انٹریکشن ہے ان میں سے غلبہ کسے حاصل ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم ابتداحی میں زوال کا شکار ہو گئے تو ذرا اس پہ اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں اس میں خیر کا پہلو بھی تھا اور کچھ کمزوریاں بھی موجود تھی ان کمزوریوں پر قابو پایا گیا اور مسلمانوں کے قدم آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے اسی دور میں جب یہ ساری کمزوریاں ساتھ ساتھ تھیں ہم نے حدیث مدون کی ہے اسی دور میں تفقیو پیدا ہوا ہے اسی دور میں امام حفیٰ نے جنم لیا ہے اسی دور میں امام شافیٰ نے اپنا کانٹریبیوشن پیش کیا ہے اسی میں امام مالک سامنے آئے ہیں اسی میں ہم نے سائنس کی طرف توجہ دیا ہے اسی میں ہم نے ہندیوں کے لٹریچر کو عربی میں منتقل کیا ہے اسی دور میں ہم نے سیریا کے ذریعے یونان کے لٹریچر کو منتقل کیا ہے تو یہ سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آج یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں افتراک موجود ہے اور اگر اس طرز کی کتاب میں 73 فرقوں کی بات جو کی جاتے ہیں لیکن اصل فرقے جو بڑے فرقے ہیں وہ صرف آل سنت اور آل تشیعوں ہیں ہمارے ہاں دوری بہت زیادہ ہے آپ نے جس طرف توجہ رہے ہیں ہم مقالمہ بین المذاہب کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آل فکر اس طرف بھی توجہ جاتے ہیں کہ تقریب بین المذاہب بھی ہونی چاہیے مذاہب کو بھی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے اور جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر چونکہ مقالمہ بین المذاہب میں چونکہ ورل لیو پوری دنیا کی سطح پر اور پوری دنیا کی سطح پر اس دور میں سب سے بڑے مذہب کے سب سے بڑے نمائندہ بھی شامل تھے تو اس سے اہمیت زیادہ میں آپ کو سب باتیں معلوم ہیں کہ یہ در حقیقت 1962 میں جو ویٹیکن سیکنڈ ہوئی یہ ویٹیکن سیکنڈ کئی سال تک چلتی رہی تھی تو اس میں کیتھلک چرچ نے ایک فیصلہ کیا اپنی تاریخ کو بالکل بدل دیا ان کا نکتہ نظر یہ تھا اور صدیوں تک یہ نکتہ نظر رہا کہ بغیر مسیحیت قبول کی ہوئے کسی کے لیے کوئی نجات نہیں ہے جب تک کوئی مسیحی نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں مانیں گا تصریص کا قائل نہیں ہوگا ان کے جان دینے یا ان کے کرسیفکشن کو نہیں مانیں گا کفارہ کو تسلیم نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہوگی لیکن یہ سکسٹی ٹو میں جو ویٹیکن سیکنڈ ان کا ایک ڈاکومنٹ آیا پہلی بار انہوں نے اس میں کہا کہ ہم اسلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیش کیا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ رائے دی گئی ہے تو پھر نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ اسلام میں ایسے ٹریسز موجود ہیں کہ یہ لوگ بھی نجات پا سکتے ہیں گمان پیدا کر دیا گیا اور پھر ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہانس کونگ جیسے لوگ جنہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کی اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات میں تو کوئی فرق نہیں ہے تو لہذا ہم قریب ہیں تو اب چرچ کی سطح پر کیتھلک چرچ پوپ کی سطح پر ایک راستے کھل گئے کہ مسلمان اور مسیحی اکٹھے ہو سکتے ہیں بہا مل سکتے ہیں یہ بھی نجات کہ ان کے لیے بھی نجات ممکن ہے تو ایک بات کھلی اور اس میں سیاسی اثر و رسوخ بھی جو مقاصد ہیں وہ بھی پیش نظر تھے تو اس کو اہمیت بہت زیادہ ملی اور اسے اہمیت اس لیے بھی مل گئی کہ مقالمہ بین المذاہب میں جو کمزور پارٹی ہوتی ہے اس سے سہولت ملتی ہے اور کیونکہ یہ ویسٹ سے شروع ہوا اور ویسٹ میں ہم لوگ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ہماری آبادی کم ہے ہماری قوت کم ہے ہمارے خلاف کبھی کہیں کہیں نفرت پائی جاتی ہے مساجد پر لوگ انڈے پھینک دیتے ہیں کبھی کبھی جلا بھی دیتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے کہ وہاں ہمارے حق میں کوئی آواز آئے اور سب سے پہلے آواز چرچ کی طرف سے آتی ہے بہت ظلم ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم مسجد میں غیر مسلم سے ڈونیشن تو نہیں لیتے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈونیشن دینے کو تیار ہیں کہ آپ کا گھر جل گیا یا مسجد جل گیا تو نئے سرے سے بنا لیجئے تو اس کا اہمیت یہ مل گیا زیادہ مل گئی ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے پھر پروٹیسٹنز بیس میں کانسل آف چرچز بھی آ گئی ہے لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے اندر جو تقریب علی المذاب ہے کہ شیعہ اور سنی کو ایک دوسرے قریب لائے جائے اس کی طرف ہماری توجہ تو رہی ہے اور کچھ اقدامات بھی ہوئی ہیں کتابیں بھی لکھی خود ہمارے اگر آپ تھوڑے سا اپنا سروے کریں تو ادارہ ثقافتہ اسلامی یا نہیں جو پاکستان کے ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے اس نے آج سے بیس پچیس سال پہلے ایک کتاب مرتب کی کہ احادیث کا ایک ایسا مجموعہ جس میں آل تشیعہ اور آل سنت کے درمیان اتفاق ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں اپنے شیعہ دوستوں کے بارے میں جانوں اسی طریقے سے ضرورت ہے کہ شیعہ دوست میرے بارے میں جانے اور بہت زیادہ غلط فہمیاں ایک دوسرے سے ادمی واقفیت کے سبب بھی ہیں نماز روزہ حج زکاة قرآن پر ایمان یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جو کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک وہ باقفیت ہے جو کچھ ہم واقعتاً عملی زندگی میں کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے آج ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو شیعہ دوستوں میں بالخصوص اس کی واضح مثال ہے کہ اندوستان میں شیعہ دوستوں کے دو ترجمے تھے قرآن کے جو سب سے زیادہ مقبول تھے ایک کے مترجم ان کا نام بھی مقبول احمد ہے مقبول احمد ہے اور دوسرے کا ترجمے کے مترجم فرمان علی صاحب ہیں یہ ترجم قیام پاکستان سے پہلے کیے گئے اور یہ پورے ہندوستان میں اردو سپیکنگ لوگ پڑتے تھے اردو جاننے والے ان سے استعمال اور بدقسمتی سے دونوں مترجمین کی رائے یہ ہے کہ قرآن موارف ہے قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے یہ قرآن محفوظ نہیں ہے مولوی فرمان علی صاحب بھی اور مولانا مقبول احمد آج اس کے برعکس بہت کم شیعہ ایسے ملتے ہیں دوست جو اس بات کے قائل ہوں کہ قرآن موارف ہے ان وہ یہی کہتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو حضرت علی طلاوت کیا کرتے تھے اور آج ان کے برعکس یہ اب پیچھے چلے گئے ہیں یہ ان تراجم کے بجائے کچھ دوسرے تراجم ایک جوادی صاحب کا ترجمہ تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ بالکل اپنے پریفیس میں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہمارے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ہمارے بہت آل علم کی یہ رائے رہی ہے لیکن آل تشیع و بحثیت مجموعی آج اس کے قائل ہیں کہ قرآن میں کوئی تعریف نہیں ہوئی ہے لیکن اگر میں اپنے شیعہ دوستوں سے مناظرہ کرنا چاہوں تو کتابیں دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ کی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ لاک کہیں کہ بھائی ہم اس تعریف قرآن کے اب قائل نہیں ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے آج اچھا پھر اس کے لئے یہ ہے کہ بھائی آپ تعریف قرآن کے آج کل تو کہیں لیکن آپ تکیہ کر رہے ہیں اچھا پھر تکیہ کیا ہے اس کے لئے میں اس سے نہیں پوچھوں گا آپ بتائیے تکیہ کسے کہتے ہیں تکیہ کی دیفینیشن میں کروں گا کہ میرے نزدیک تکیہ جھوٹ کے مترادف ہے آپ ان سے پوچھئے کہ تکیہ ہے کیا کیا وہ عام زندگی میں جھوٹ کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں لانت اللہ علیہ القاذبین اس کے درمیان تطبیق کیسے دیتے ہیں تو پھر ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کے نزدیک تکیہ ہوتا کیا ہے تکیہ کی کب ضرورت پڑتی ہے اور اگر تکیہ کسی ناغذیر صورت میں ایک ایسی بات کہنے کا نام ہے کہ بڑے حادثے سے نقصان سے بچ جائیں تو اس میں تو لگتا ہے کہ کچھ شاید حکمت بھی موجود ہو کہ ایک شخص ہاتھ میں کلاشن کوف لیے ہوئے ایک آدمی کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ میرے سامنے سے بھاگ کر اس نے جان چھپائی ہے مجھ سے وہ پوچھ لے کہ یہاں سے ایک آدمی کدھر گیا ہے مجھے سچ بولنا چاہیے مجھے سچ بولنا چاہیے کہ وہ اس طرف گیا ہے تاکہ وہ جلدی مر جائے میں کہوں گا بھائی خاموش ہو جاؤں گا بھائی کچھ مجھے معلوم نہیں ہے کوئی نہ کوئی ایسا رویہ اختیار کروں گا کہ اس کے غصے کے نتیجے میں اس شخص کی جان زائع نہ ہو جائے تو میں نے ایک رویہ اختیار کیا ہے جسے وہ تقیہ کہیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ تقریب بین المذاب ہونی چاہیے اس کے لئے آل سنت اور آل تشیعوں کو ایک دوسرے سے کوئی سمجھنا چاہیے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ شیعہ سننی ہو جائے سننی شیعہ ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا اگر پندرہ سو سال میں نہیں ہو سکا تو اب نہیں ہوگا مسئلہ یہ تقریب ہونی چاہیے اور دوسری بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھائی جن علاقوں میں آل تشیعوں کی آبادیاں ہیں ان کی ایک فکر ہے اس کے پیچھے ایک فکری روایت ہے اس کے مطابق انہیں اپنی زندگی سمارنی چاہیے البتہ جہاں آل سنت کی اکثریت ہے عقل اور شہور کا تقاضی ہے عدل کا تقاضی ہے کہ وہاں یہ نہ کہا جائے کہ نفاذ فکر جعفریہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اکثریت آل سنت کی ہے تو آل سنت کی فکری روایت کے مطابق کام ہونا چاہیے اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے اور شاید آل دانش آل فکر جو اوپر کی سطح کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے اگرچہ جب ایران میں انقلاب آیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں ایک حکومت بنی ایک نیا کانسٹیچوشن آیا تو اس کانسٹیچوشن میں ایران کا مذہب ہی اسلامی ریپبلک آف ایران کا مذہب ہی اسلام نہیں لکھا گیا بلکہ اسے بریکٹ میں حضرت امام جعفر صادق سے مختص کر دیا گیا ہے میں نے بھی یہ کیا ہے میرے کانسٹیچوشن میں لکھا ہوا ہے لیکن میرا کانسٹیچوشن صرف اسلام کی بات کرتا ہے تو اس سلسلے میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج ہمارے معاشروں میں شیعہ سنی اور مخلوط معاشروں میں یہ ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بہا ہم مل بیٹھیں ایک دوسرے کو سمجھیں اور جہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہمیں تعاون کرنا چاہیے البتہ اپنے بنیادی باتوں کو قائم رکھنا چاہیے اس میں سوپ سے بڑا مسئلہ تبرہ کا ہے اگر تبرہ سے مراد براہت ہے کہ میرا فلان افراد سے دوستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بسط شوق کیجئے لیکن اس سے آگے جانی کی ضرورت نہیں ہے اور حقیقت ہے بھی یہ یہ تو اب اور خود اگر آپ آل تشیعوں کو آپ مطالعہ فرمائیں تو جس طریقے سے ہمارے ہاں تعبیرات میں گفتگووں میں باتیں آتی ہیں تو وہاں بھی بہت تبدیلیاں ہیں یہ کروٹ شیعہ دوست جو یا علی مدد السلام علیکم کہنے کی وجہے یا علی مدد اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں آج آل تشیع علماء اسے غلط قرار دیتے ہیں کہ حضرت علی السلام علیکم کہا کرتے تھے توحید پر وہ اتنے ہی اسی طریقے سے قائل ہیں جس طریقے سے میں اور آپ باتیں کرتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے مقام کے حوالے سے وہ ایک بلند مرتبہ شخص کا مقام دیتے ہیں اور ان کی جو ان کی شان میں اتنے اضافے کر دیے جائیں کہ اماموں کو جو جاہیں تو نبیوں سے بڑھائیں جو مولانا حالی نے شکوا کیا ہے وہ آج قیفیت بدل رہی ہے تو ایک بات کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ فرق موجود ہے اپنی اپنی فانڈیشنز ہیں لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے قربت ہو سکتی ہے اور جس حد تک اگر آل سنت کا معاشرہ ہے تو ان کی بات کو اپرہنڈ ہونا چاہیے اور شیعہ معاشرہ ہے تو ان کو اپرہنڈ ہونا چاہیے اسی سے امتِ مسعب یہ ذہن میں رکھئے کہ واللہ اور میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گے کہ ظلمِ خلیلزاد جو ایک افغان ہے اور اس وقت تو وہ امریکی شہری ہے تو انہوں ان کی اہلیہ نے ایک تجویز ایک پیپر لکھا تھا کہ امتِ مسلمہ سے نپٹنے کے لیے کیا کیا جائے تو اس کے لیے ایک تجویز یہ تھی کہ کلیوجز کو ہوا دی جائے کہ امتِ مسلمہ میں جتنے کلیوجز ہیں ان کو ہوا دی جائے عرب ورسز عجم اس بات کو ایکسپلائٹ کیا جائے کہ عرب کیا کر رہے ہیں اور حجمیوں کا کیا خیال ہے شیعہ ورسز سنیز سنیز ورسز شیعہ ان چیزوں کو اوبھارا جائے کہ امتِ مسلمہ کے ان کلیوجز سے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف ہو جائے گی انٹرنل کنفلکس میں لگ جائیں گے اور یہ یک جا نہیں ہو پائیں گے اور اپنے مسائل کو حال کرنے کے لیے جو بیرونی تھریٹس ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں رہے گی تو ہمارے دانہ دشمن ان چیزوں کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور خود امام خمینی مرہوم نے اس طرف پر توجہ دلائی کہ امام خمینی اول و آخر ایک شیعہ عالم تھے اول و آخر انہی اقائد کے مالک تو جو ایک شیعہ کے ہوتے ہیں اس کو پروموٹ کرتے رہے ہیں ان ساری باتوں کے باوجود جنرلی نقطہ نظر یہ تھا کہ شیعہ اور سنی کا اختلاف امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی بات ہے تو شیعہ اور سنی کے درمیان اتفاق رواداری پیدا کی جائے اور یہ اپنی صفوں میں میں اور آپ نظر رکھیں کہ آیا مجھ میں کچھ انتہا پسند بزرگ یقین ہے آپ نے طرف توجہ رہے فتاوہ کی بات کریں تو ہم نے فتاوہ تو بہت دیئے ہیں اور یہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ وقت جب گدر جاتا ہے تو جسے ہم نے کافر قرار دیا ہوتا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے وہ رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے آخر اور انزیب علمگیر کے زمانے میں ہم نے سرمد کو سزائے موت ہی دی تھی نا تو آج دہلی میں جا کر سرمد کے مزار کا حال دیکھئے ہم نے منصور کو سزائے موت ہی دی تھی منظور کو سزائے موت کسی ماز بادشاہ نے کسی حاکم نے تو نہیں دی اس کے پیچھے کچھ علماء کا فتوہ بھی تو کام کر رہا ہوگا آج منصور کے ساتھ رویہ کیا ہے ابن عربی کے ساتھ کیا رویہ ہے یا اسی طریقے سے اور جو بزرگ ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جو ہم کرتے رہے ہیں وقت گزرنے کے بعد ہم جن کو کافر قرار دیتے نہیں ہیں آج وہ ہمارے ہیرو بن گئے ہیں آج ہم ہماری ساری شاعری بتاتی ہے کہ انالحق کہنے والوں کی ضرورت ہے اور جس نے انالحق کہا تھا ہم نے تو اسے زندہ رہنے کا اکچین لیا تھا تو یہ اس سے نہ گب رہیں کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے جو کچھ اس وقت کی صورتحال ہے اس پہ ہم نے کیا رجوع کر لیا ہے مزید کتنا رجوع کر سکتے ہیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے اور امت مسلمہ کو یقین کیجئے کہ سعودی دوستوں اور عبدالعزیز بن سعود نے جب سعودی عرب میں اقتدار حاصل کیا تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کم ازم میرے جیسے لوگ اس وقت بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ بیت اللہ میں آل سنت کی اکثریت ہے اور بیت اللہ میں چار مسلح ہیں ہنفی الگ امامت کر رہے ہیں ہمیں ان کی نماز الگ ہو رہی ہے شوافی الگ کر رہے ہیں مالکی الگ کر رہے ہیں ہنبلی الگ ہیں ایک بیت اللہ اور چار جماعتیں ہو رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے کہ انہوں نے امت مسلمہ کا اتحاد کیا کہ ایک بیت اللہ ہے ایک امام ہوگا ایک جماعت میں لوگ کھڑے ہوں گے الحمدللہ ممکن ہے کہ کچھ بہت ہی متعصب لوگ یہ پسند نہ کرتے ہوں لیکن بحثیت مجموعی حج میں ہم دیکھتے ہیں عمرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہو یا سنی ہو وہ ایک ہی صف میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک شیعہ دوست کی نماز جو ایک سنی امام کی پیچھے اس نے پڑی ہے وہ لازم ان قبول ہوگی اللہ تعالیٰ اسے مسرد نہیں کرے گا اور اس کا فریضہ ادا ہو رہا ہوگا تو کچھ باتیں جو ہم نے اچھی طرف آئے ہیں انہیں مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لیکن بہت زیادہ اپنی تاریخ کے اوراں کو کھنگال کر فتاب تلاش نہ کیے جائیں اور پھر یہ بھی ان میں بھی اگر آپ کوئی اس پر بھی غور و فکر کیجئے تو کچھ لوگ ہمارے ہاں آج بھی اور ماضی میں بھی نسبتاً زیادہ متسلب رہے ہیں زیادہ متشدد رہے ہیں اور کچھ لوگ اتنے متشدد اور متسلب نہیں رہے ہیں تو اس وقت بھی آل تشیعوں کے لیے آل سنت میں بھی نرم گوشت تھا یہ جو سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تم کون ہو اس نے کہا جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے میں تو شیعوں کے بہت قریب ہوں اور جہاں عمر فاروق کا تعلق ہے میں سنیوں کے بہت زیادہ قریب ہوں تو یہ یہ پہلو اور خود شیعوں میں امیر علی کا ایک نکتہ نظر یہی ہے خود قیدی آزم محمد علی جناب ایک اسماعیلی خاندان میں پیدا ہوئے تھے خوجہ تھے ان کے والد ہیں بعد ذا انہوں نے اس ناشری نکتہ نظر اختیار کیا وہ اس لیے کہ ان کی جو شادی ہوئی اس میں جو میریج کنٹریکٹ ہے اس میریج ڈیڈ میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر ناچاکی ہو گئی تو ہمارے مسائل جو بعد میں پیدا ہوں گے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق تیع کیے جائیں گے لیکن انیس سو چالیس میں کہ لگ بگ لکھنو میں ایک تحریک اٹھی تھی تحریک مد ایسا حبہ اور شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے مدد مدد مقابل تھے سنیوں کے بڑے معروف عالم ان نجم کے ایڈیٹر مورانا عبدالشکور لکھنوی ہوا کرتے تھے اور بہت کچھ انہوں نے لکھ رکھا ہے وہ اسے لیڈ کر رہے تھے آل سنت کی طرف سے اور یوں لکھنو میں نوابان لکھنو کی وجہ سے شیعہ بھی بہت برپور تھی تو قائدعظم کو کہا گیا کہ شاید شیعہ ہیں تو انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو سوال یہ تھا کہ اگر عمر فاروق کو آپ اسلامی تاریخ سے منحہ کر دیں گے تو اسلامی تاریخ کیا کیفیت ہوگی تو جو صاحب نظر آل تشیعہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس حد تک دور نہیں لے جانا چاہتے اور اس میں تو خود ہماری اپنی تاریخ جو ہے وہ اس پہ شاد ہے کہ ہمارا سید امیر علی شیعہ تھے لیکن اس کی ہسٹری آف سیراسنس بلہموم لوگ ہم پڑھتے ہیں اس میں شیعہ کا کہیں نہ کہیں اظہار ضرور ہے لیکن آپ پڑھئے کہ اس نے کس طریقے سے خلافت راشدہ کو ڈیل کیا ہے پھر یہی شیعہ تھے کہ جب انیس میں خلافت مومنٹ چلی تھی تو خلافت تو سنی مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ تو امامت کے قائل ہیں اس خلافت کو پریزرو کرنے کے لیے سید امیر علی آگے آگے تھے کہ خلافت کو قائم رہنا چاہیے ترکی کی خلافت کو عبالش نہ کیا جائے اور زیادہ ستم ذریفی یہ کہ اسے ایک سنی نے آگے ختم کر دیا اور وہ مصطفیٰ کا مالتات رکھتے ہیں شیعہ جو ہیں وہ اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں سنیوں نے ختم کر دی تو یہ دیکھا جائے کہ کہاں قربت ہو سکتی ہے اور قربت ہونی چاہیے اور یہ قربت اس لیے کہ دین اسلام کا مفاد اس میں ہے اور جھگڑوں میں اور افرا تفریح میں افتراک پھیلانے سے ہم کمزور ہو جائیں گے جی ارشاد آپ نے اسلامی دیاست کی بات کی آج کنل آپ دیکھے میڈیا ہے وہ ہمارے پہلوں تک پہنچا ہے اور چائے بھی جائے ناچو فروپ کی جاتی ہے تو آپ اور میں تو ایک تقریر کر کے وہ باق ختم کر دیں گے اور دوٹ بھی فور اور ان کی ایک بریند جو ہے ان کی ایک ستمولیس بھی جاہری اس جہاں پر کسی پارٹی کے اس میں دول بج رہوں ڈانس ہو رہوں تو لوگ اس چیز کو پسند جائے تو مطلب اس mindset dress کو کس طرف change کیے گا بھئی بات صرف persuasion کی ہے اس طرف شاید جو لوگ ہیں ان کی commitment کہیں ہم سے زیادہ تو نہیں ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ میڈیا میں بالخصوص آج تو اس میں economic interests ہیں ان interests کے تحت ان چیزوں کو ہوا زیادہ دی جاتی ہے اس لیے کہ جو چینل کا مالک ہے وہ زیادہ سے زیادہ revenue generate کرنا چاہتا ہے اور اس generation کے لیے جو راستے اختیار کرتا ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ جو anchor persons ہیں یا جو انہیں چلانے والے ہیں جو ان کے brands ہیں وہ secularists ہیں اور وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بوجو ہمارے میڈیا میں کیام پاکستان سے اب تک ان لوگوں کا hold رہا ہے اس کے لیے ایک شہوری کوشش کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے نوجوانوں کی تربیت کی جائے جو اس field میں آئیں اس expertise سے واقف ہوں اسے بہتر طور پر استعمال کر سکیں تو شاید اس کا حل یہ ہے اور پھر اس کا اگلا حل یہ ہے کہ اس کے لیے channels بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں وہ تو کوئی ایسا مستہ نہیں ہے اگر ڈاکٹر زاکر نائک اپنے وسائل سے ایک چینل لانچ کر سکتا ہے اور اسے چلا سکتا ہے تو اسی طریقے سے کہ دوسرے لوگوں کے لوگ اپنے وسائل کو پول کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر مقابلہ ہے مقابلے کی دنیا ہے انڈیا اور پاکستان کے چینلز میں لڑائی ہوتی ہے مقابلے کی دنیا ہے آپ اچھے ڈرامے پیش کریں لوگ آپ کو دیکھیں گے اور پھر ایران میں دیکھ لیجئے ایران کا میڈیا ہے جس میں خاتون گاتی نہیں ہے جس میں خاتون پردے نہیں ہے ہاں اس کا سر ڈھکا ہوتا ہے ڈرامے بھی ہوتے ہیں اور دنیا کی سطح پر شاید ہی کوئی فلم فیسٹیول ہوا ہوگا جس میں ایرانیوں نے انعامات نہ جیتے ہوں ان ساری پابندیوں کو رکھ کر پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے تھیم کیا ہونا چاہیے تھیم اور اس میں اگر خاتون دکھائی گئی ہے تو خاتون مرکز نہیں ہے اس لیے کہ وہ تھیم مرکز ہے اس میں کریکٹرز بنیادی ایسیت نہیں رکھتا ہے تھیم بنیادی ایسیت رکھتا ہے اور اس کے تحت خواتین دکھائی بھی جاتی ہیں جرائم کا اظہار بھی کیا جاتا ہے ان جرائم سے چھوکارہ بھی بتایا جاتا ہے لیکن بلکل ایسے ہی کہ سورہ یوسف جس نے جسے اللہ تعالیٰ نے آسانل قصص کیا ہے اور اگر آپ زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہ ایک سیکس سکینڈل کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح ٹریٹ کیا ہے کہ وہ آسانل قصص ہے تو معاشرے کی برائیوں کا ذکر کر کہ اس لیے ان برائیوں سے چھوکارہ حاصل کرنا ہے اس پر کوئی فن پارہ تخلیق کیا جاتا ہے کوئی اس پر تاریل لکھی جاتی ہے کوئی اسے ڈراما تخلیق کیا جاتا ہے تو تھیم مقصود ہے اور اس کے ڈرامے وہ سارا کچھ آپ دکھا کر بھی اپنے تھیم پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اصل بات جو ہے محنت کی ٹیلنٹس کی تربیت کی ہے اور اس کمیٹمنٹ کی ہے جس سے ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے کچھ بہت اچھی مثالیں یہ ہیں کہ ان ساری قدغنوں اور پابندیوں جو سیلف امپوزڈ ہیں اس کے باوجود نہیت اچھے ڈرامے نہیت اچھی فلمیں بن رہی ہیں اب اس پہ تھوڑا سا اجتہاد کر لیجئے کہ اس میں کیا ڈرامے میں خاتوم ڈرامے میں مرد بھی کام کر سکتا ہے یا نہیں ہمارے پزرگوں کی رائے یہ تھی کہ ڈراما بزاتے خود ہی برا ہے اس لیے کہ ڈرامے میں جو ایکٹر ہر روز ایک نیا روپ بدلتا ہے اس کی اپنی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے لہذا ان کا رہا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ انسان کو اپنی شخصیت مسخ کرنے کا حق نہیں ہے لہذا ایکٹنگ سرے سے بری ہے انہی نہیں چاہیے لیکن اب ہم اس سے آگے گزر آئے ہیں اس مرحلے سے لیکن اگر یہ کام کسی اگر آپ اس کے جواز کے قائل ہو جائیں اور زینن ہیں تو پھر ایسے ڈرامے بننے چاہیے لوگوں کے یہ پروفیشن بھی ہو جائے گا لوگ یہ کام بھی کریں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال تو تو ذرا گمبیر ہے لیکن اس گمبیر صورتحال کو بدلنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہنے سے بات نہیں ہوگی آپ میڈیا سیکشنز کو مضبوط کیجئے نوجوانوں کو راغب کیجئے بائی پلان بائی ڈیزائن انہیں اس طرف لائیے کہ آپ کو اخبارات میں لکھنا ہے اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے اردو اخباروں میں تو پھر آپ کو اچھے ذین کے رکھنے والے لوگ نظر آ جاتے ہیں ان کے قالم تو ڈان میں اور نیوز انٹرنیشن میں تو ایسی کوئی بات ہی نظر نہیں آتی کیا اللہ تعالی نے مجھے زبان سیکھنے کی صلاحیت نہیں دی کیا انگریزی میں نہیں سیکھ سکتا یا انگریزی میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا لیکن میں نے کبھی اسے مقصود نہیں بنایا کہ مجھے ڈان میں لکھنا ہے یا انگریزی چینل میں بات کرنی ہے تو کرنا چاہیے آپ بائی ڈیزائن لوگوں کو ادھر لائیے پلان کیجئے کہ ہم ایندہ ایک دس سال میں اتنے افراد کو میڈیا میں لانچ کر دیں گے کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی پریزنس محسوس ہونے لگے گی اور اگر اس سے الرجی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ محمدہ وہی ہوگا انہی کے ہاتھ میں ہوگا کھیل سارا اب hugely pinpoint کھانا یا اگر موسیقی